اسلام علیکم ویلکم تو ماں یوٹیوب چینل لرننگ ویزی ہاں میں آپ کے ساتھ CS6109 سسٹم پروگرامنگ اسائیمنٹ 1 جو کہ سپرنگ 2024 کی ہے ٹوٹل مارک سٹونٹی ہے ڈیو ڈیٹ تھرٹی ہے شیئر کرنے والا ہوں آئیے ہم اس کے پہلے گائیدلین پڑھ لیتے ہیں اس میں آپ نے ڈوٹ سی اور ڈوٹ ایکزی فائل اپلوڈ کرنی ہے آپ نے اس میں ڈاکس ایمیج یا کوئی پی ڈیا فائل یا کوئی ٹیکس فائل کوئی اپلوڈ نہیں کرنی اس کو کمپریس کر کے رار میں یا جپ میں یہ دو فائلیں ہیں ان کو اپلوڈ کرنا اچھا اس آپ کا جو بیسک آپ کا فنکشن ہے اس اسائیمنٹ کا وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ اپننگ این کلوزنگ فائل کو ایک فائل کو اپن کرنا اس کو بند کرنا اس کی انکیپشن کرنا اس کی ڈیکریپشن کرنا یوزنگ وینڈوز ایپی ای فنکشنز جو کہ آپ کو یہ ٹاپک کور آپ کریں گے بند سے تھی چاہون میں آپ کو پڑھایا جا چکا ہے انڈرسٹیننگ سسٹم ایررز ایرر کو ہینڈیل کرنا اس کی رپورٹ کرنا یوزر کو سکین پر بتانا کہ یہ ایرر ہے اس میں یا یہ مسئلہ آ رہا ہے انکیپشن ڈیکریپشن میں یا کسی بھی فائل آفننگ کلوزنگ کے اندر کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو کوئی ایرر ہینڈوز کرتے ہوئے ہم اس کو دیکھتے ہیں چاہیے ہم اس کے پاس آگے ڈیٹیل میں پڑھ لیتے ہیں اس میں یہ آپ کو بیسکلی میں اوورگیو دیتا ہوں اس میں آپ نے صرف ایک سورس فائل پاتھ دینی ہے آپ سے وہ جب آپ پروگرام راننا ہوگا تو آپ نے اس کو فائل بتانا ہے اس کا انٹرپیٹ پاس آٹ بتانا ہے اور اس کی ڈیسنیشن بتانی ہے ڈیسنیشن میں اس میں دو اپشن دی ہیں یہاں تو آپ کو اسپیسیفک اس کا پاتھ بتا دو یہاں اگر آپ کا پروگرام جس جگہ سے رن کر رہے ہیں اگر وہ جگہ سیم ہے تو آپ ایس دبا دیں گے تو سیمپلی وہیں پر وہ فائل جائے وہ انکیپٹیٹ فائل بن جائے گی اس نے اگزیمپل بھی دی ہے ٹیس ڈور ٹی ایکس ٹی دین آفٹر انکیپشن جو ہے وہ فائل کا نام بھی انکیپٹیٹ ہو جائے گا اس کے فائل کے نام میں انکیپٹیٹ آ جائے گا اچھا جب ہمیں ڈیکرپٹ کرنے لگیں گے پروگرام آپ سے سورس فائل پوچھے گا کہ کس فائل کو آپ ڈیکرپٹ کرنے لگے گا آپ اس کو بتاؤ گے اور پھر وہ بتائے گا کہ جو آپ نے پاسورڈ دیا تھا وہ پاسورڈ انٹر کرو گے اگر وہ آپ غلط کرو گے تو ایرر دے گا اگر آپ صحیح کرو گے تو اس کو انکیپٹ کر کے آپ کو بتا دے گا اور اس میں بھی سیم ہے کہ آپ نے ڈیسنیشن فائل کون سی رکھنی ہے آپ نے اگر آپ اسی سیم رکھنا چاہتے ہو یعنی جس پاتھ سے آپ ایکزیگیوٹ کر رہے ہیں سیم کر دے گا اگر نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ اس کے اوپر اسپیسیفک اس کو پاتھ دو گے اسپیسیفک پاتھ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈی ڈرائیو میں یہ پروجیکٹ بنایا اور اس کا سارا کچھ رکھا ہے تو آپ اس کو کولن سی کولن سلیش اس کے بعد اس فائل کا نام دو گے اگر وہ کہیں ڈیسٹو پہ پڑھی ہے تو سی کولنج یوزر یوزر کا نام سلیش ڈیسٹو فولڈر ایک تو اس کے بعد یہ آپ کا پورا ڈیریکٹری سٹرکچر ہے ڈیسنیشن ڈیریکٹری اس کو ڈیریکٹری بھولتے ہیں ٹھیک ہے آئیے اب ہم اس میں چیزیں دو فنکشن یوز ہوئے ہیں کرپٹ انکرپٹ اور کرپ ڈی کرپٹ ٹھیک ہے اس میں آپ نے ایک چیز مگا نظر رکھنی ہے کہ آپ کا اپنا نام اور وی ڈی ٹوپ آف سکرین پہ آئے وہ میں کوڈ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کیسے آئے گا اچھا اب میں آپ کو کوڈ دکھا دیتا ہوں اچھا یہ آپ کا کوڈ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہاں پر آپ نے اپنی تک کی کوڈ بھی آپ دیکھ کے نوٹ کل لیں اگر آپ کو یہاں سے دیکھ کے آپ بنا سکتے ہیں تو دیکھ کے بنا لیں نہیں تو اب میں اپنا بڑسر نمبر ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس پر مجھ سے رابطہ کر کے پیٹ بنوا سکتے ہیں یہاں آپ نے کوئی چیز پوچھ نہیں ہو تو پوچھ سکتے ہیں اس پر ٹھیک ہے میں آپ کو یہاں پر گائیڈ کر دیتا ہوں کہاں پر آپ نے اپنی آئی ڈی اینٹر کرنی ہے باقی کوڈ سیم رہے گا یہ دیکھیں یہاں پر آپ نے اپنا نام انٹر کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنی آئی ڈی اینٹر کرنی ہے باقی آپ نے کوڈ کو بلکل تھی سیم ایز ایٹیز آپ نے اسے کپی کرنا ہے اچھا آئے ہم اس کو اب رن کر کے دیکھ لیتے ہیں رن کیا تو اس نے علی خان آ گیا اور اس کا نام علی خان سونٹ آئی ڈی اس کے بعد اس نے کہا انکرپ کرنا ہے ڈی کرپٹ پہلے ایک چیز بات یاد دکھے گا یہاں پر اگر فائل کوئی کریئٹ نہیں ہوگی تو وہ ایرر دے دے گا کہ اس نام کی کوئی فائل نہیں ہے لائک ہم اس کو کر کے دیکھتے ہیں یہاں پر ٹیکس ڈوٹ ٹی ایکس ڈی کی کوئی فائل موجود نہیں ہے ایرر اپننگ فائل the system cannot find یعنی اس نام کی کوئی فائل نہیں میں نے اس کو سیم سورس بتایا کہ یہاں پر اس نام کی کوئی فائل نہیں ہے اب میں چلیں یہاں پر ایک فائل کریئٹ کرتے ہیں ٹیکسٹ کے نام سے ہم نے ایک فائل کریئٹ کر دی اب ہم اس کو دوبارہ پروگرام کو رن کریں گے انکرپٹ کریں گے انکرپٹ میں ہم نے اس کو ٹیکس ڈوٹ ٹی ایکس ٹی بتایا اس کو ایک پاسفرڈ سائن کیا اے بی سی اور اس کو بتایا کہ یہ سیم ڈیسنیشن پر پڑی ہے تو فائل انکرپٹ سکسسفلی یعنی فائل جو انکرپٹ ہو چکی ہے یہ ہے ٹیک ہے یہ فائل اس نے بتا دیا کہ ایک ٹیکس اس کو انکرپٹ فارم میں آ چکی ہے اچھا ہم انٹر کریں گے اب ہم اس کو ڈکرپٹ کرنے جائیں گے ٹیکس ڈوٹ ٹیکس ٹیک ہے اگر ہم اس کا پاسفرڈ غلط انٹر کر دیتے ہیں لائے کہ اے ٹیپل بھی یہاں ہے یہ پاسفرڈ کر دیا اور سیم سورس کر دی تو اس نے کہا ہے کہ انکرپٹ ڈکرپٹ پاسفرڈ یعنی انکرپٹ ہے وہ بلکل اس کی سورس ٹھیک ہے اس نے یہ کہا ہے کہ سورس ٹھیک ہے اسی سورس پر پڑھا ہوگا ہے ٹیکس ڈوٹ اس کا مطلب یہ آپریشن کمپلیٹ سکسسفلی کا مطلب یہ ہے کہ پہلا ایرر جو ہے وہ دوسرا ایرر ٹھیک ہے ایرر نہیں آرہا کہ وہ اسی سورس پر اسی اسی لوکیشن پر فائل پڑھی ہوئی ہے اس کا کہنے کا یہ مطلب ہے اور انکرپٹ ڈکرپٹ پاسفرڈ یعنی پاسفرڈ غلط ہے ہم اس کو دوبارہ رن کر کے بتاتے ہیں کہ ٹیکس ڈوٹ ٹیکس ٹی پاسفرڈ اے بی سی ہے اور سیم سورس پر پڑھا ہے اس نے کہا فائل ڈکرپٹ سکسسفلی ہم نے انکرپٹ کی اب ڈکرپٹ ٹیک ہے اس کو ایرر ہینڈلنگ ہے یہاں پر پروپر ایرر ہینڈلنگ ہم نے کی گئی اگر ہم یہاں پر فور ایکزیمپل کرتے ہوئے کوئی فائل دے دیتے ہیں ایسی جو کریئٹ ہی نہیں ہو جائی اس کا پاسفرڈ تو مانگے گا اور اس کی سورس بھی مانگے گا لیکن اس نے آپ کو بتائے گا یہ ہے کہ ایرر اوپننگ سورس فائل یعنی ایسی جب کوئی فائل ہی نہیں ہے تو اس نے ایرر دے دیا اس کو یہ ایرر ہینڈلنگ ہے system cannot find the file specified یعنی پہلے اس نے اے بی سی اس کرنٹ لوکیشن کو ہی چیک کرتا ہے سورس فائل پات کیونکہ ہم رن کر رہے ہیں اسی پات سے تو وہ پہلے abc.txt ہم نے انٹر کیا تو اس نے پہلے چیک کیا کہ کیا اس پات پہ abc.txt ہے اس نے کہا ایرر اوپننگ سورس فائل ایسی تو فائل ہی نہیں ہے اس نے بعد میں ہم نے اس کو بتایا کہ یہ اسی پات پہ پڑھی ہے وہ پھر چیک کر رہا ہے system cannot find the file specified یعنی اگر یہاں پر اگر وہ فائل یا کسی اور پاتھ ہم دیتے کوئی اور specific پاتھ دیتے تو اس نے وہ find کر کے یہاں پر operation successful کہہ دینا تھا کیونکہ وہ فائل اس پات پہ پڑھی تھی اگر اس پات پہ یہاں نہیں ہوتی تو وہ کسی اور جگہ پڑھی ہوتی تو وہ اس کو آپ کو کہہ دیتا ہے کہ بھائی یہ فائل یہاں پر پڑھی ہوئی ہے ایرر نہیں آرہا ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ لیں اس کے اندر میں فردہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر کوئی ایرر اس کے اندر میں نے سارے یا ہر چیز کی ایرر ہینلنگ کی ہوئی ہے ایرر ہینلنگ بیسیکلی یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو وہ بتائے کہ بھائی سسٹم جو ہے جو آپ سسٹم ران کر رہے ہو انکیپشن ڈیکریپشن کا سسٹم ہے لائک آپ کو غلطی کرتے ہو کوئی رانگ فائل کو انکیپٹ کرتے ہو یا ڈیکریپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو تو وہ آپ کو ایرر دے کہ یہ فائل اگزیسٹ نہیں کرتی ہے یہ فائل غلط ہے یا اس کا پاسورڈ غلط ہے یا اس میں ایسے کوئی اور مسئلہ ہے اس کے اندر اس کا فورمیٹ ڈیفرنٹ ہے تو ایسی چیزیں یہ ساری چیزیں آتی ہیں ایرر ہینلنگ کے اندر ٹھیک ہے اپنی ویو آئی ڈی لازمی لکھے گا اوپر اور اگر کوئی آپ کو ایشو آتا ہے اس میں سائیمنٹ کے اندر تو اس میں آپ یہ اس پر پوچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو اس کا پیٹ سیلویشن چاہیے میں پھر بتاتے تھا ہوں میرے واتس ایپ نمبر میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس پر رابطہ کر کے میرے سے پیٹ سیلویشن بنوا سکتے ہیں نہیں تو اگر آپ کو سمجھ آگئی ہے اس کی کیسے بنانا ہے تو آپ اس کو ویڈیو کا دیکھ کے کوڈ کو آپ ٹائپ کر کے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم